السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جو مد کے ساتھ ہوتے ہیں اور آگے والے لفظ سے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایسی آیتوں کو ایسے الفاظ کو کیسے ہم پڑھیں تو آج میں آپ کا یہی مسئلہ دور کرنے جارہوں دیکھیں سکرین پر یہ ایک آیت ہے سکرین پر آپ دیکھیں گے تو زاد کے اوپر زاد کے ساتھ الف مل رہا ہے اور اس کو پر مد لگ رہا ہے پھر آگے لام پر تشدید لگ رہی ہے تو زاد لام سے ملے گا لیکن بیچ میں مد بھی ہے تو اب اس کو ملائیں گے کیسے سمجھ رہے ہیں اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں تو آج میں یہی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں دیکھئے مد لگا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مد جس لفظ پر لگا ہو اس لفظ کو زیادہ کھیش کر پڑھتے ہیں جیسے زاد علف مد زبر تو یہ کھیش کے پڑھ جائے گا اب لام پر تشدید لگ رہی ہے تو جب مد لگا ہوگا کسی لفظ پر اور اسی لفظ کو ہمیں آگے والے لفظ سے ملانا ہے تو پھر کھیش کر ملائیں گے کھیش کر ٹھیک ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے لام پر تشدید لگ رہی ہے زل نہیں پڑھا جائے گا یہ کیونکہ اب اس میں مد لگ گیا تو ہم اس کو کھیش کر پڑھیں گے بات سمجھ آگئی آئیے ایک آیت میں آپ کو اور دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سورہ زہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو تو زاد لام سے مل رہا ہے لیکن زاد کے اوپر مد بھی لگ رہا ہے تو مد لگا ہونے کی وجہ سے اب اس کو لام سے ملائیں گے تو لیکن کھیش کر ملائیں گے بات سمجھ آگئی آئیے ایک آیت میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے آپ دیکھیں یہ آیت ہے اور یہ تیسویں پارے کی سورہ النازعات کی آیت نمبر 34 ہے ٹھیک دیکھیں سکرین پر جیم پہ بھی مد لگ رہا ہے تو یہ تو نورمل ہے کیونکہ جیم پہ مد لگ رہا ہے بس لیکن جیم آگے والے لفظ سے مل نہیں رہا کوئی تو اس کو تو ہم نورمل کیچ کے پڑھیں گے زیادہ اب آگے جو دیکھیں گے تا بن رہا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں تو تا کے بعد میم پہ تجدید لگ رہی ہے تو اس کو کیچ کے ملائیں گے بات سمجھ آگئی اور اس کی ہجے بھی ایسے ہی کریں گے اگر مد نہ ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں تامیم زبر تم مد آ گیا تو زبر سے پہلے اب ہمیں مد کو بھی پڑھنا ہے تامیم مد زبر تامت الخیش کے ملائے جائے گا ٹھیک ہے دیکھو پورا کیسے پڑھا جائے گا فَإِذَا جَأَتِوطَامَّتُ الْقُبَرَا پریکٹس کرنا ہے آپ کو دیکھئے ایک اور ہے ایک آیت اور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے ٹھیک اس کے آگے والی صورت ہے سورہ عباسہ اور اس کے آیت نمبر 33 ہے فَإِذَا جَأَتِوطَامَّتُ سَاخْخَ اس طرح سے پڑھ جائے گا سَعَدْ خَامَدْ زبر سَاخْخَ سَاخْخَ اچھا کچھ لوگ کیسے پڑھتے ہیں سَاخْخَ یہ غلط ہے سَعَدْ خَا سے ملے گا کیوں ملے گا خَا سے کیونکہ خَا کے اوپر تجدید لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو ساخہ نہیں پڑھ جائے گا پامہ نہیں پڑھ جائے گا زالن نہیں پڑھ جائے گا بلکہ سورہ وززہا میں تھا نا زالن زاد لام سے ملے گا اس کے بعد پھر لام الگ پڑھ جائے گا لوگ عام طور پر کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ بھی شاید ایسی پڑھتے ہوگے زالن زالن پڑھ دیتے ہیں زالن تو کچھ ہے ہی نہیں غلط لفظ ہو گیا زاد لام سے ملے گا کیونکہ لام پر تجدید لگ رہی ہے تو کھیچ کے لام سے ملانا ہے زالن ٹھیک اسی طرح سے اس کو دیکھیں فَإِذَا جَأَتِسْسَاخَ اس طرح سے تو مجھے امید ہے یہ مشکل لفظ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ جب کبھی قرآن مجید پڑھیں گے تو غلطی نہیں کریں گے اس کے لئے کوئی شیئر کریں اور یہ بات سب کو اپنے گھر پر سمجھائیں پریکٹس کریں بار بار میرا سنیں بار بار پریکٹس کریں کوئی بھی چیز ایک بار میں نہیں آتی ہے پریکٹس ہی آتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ